اسلام علیکم ڈی ایر ویورز میں ہوں اشفاق چشتی ابھی ہم ڈسکس کریں گے ہسٹری آف ایڈوکیشن ایم سی کیوز کوالیفائنگ گائیڈ ایم میڈ گائیڈ بائی پرویز اقبال بہت اچھی بوک ہے سر پرویز اقبال صاحب کی تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر وان ایم سی کیوز ہے ہو کنویڈ ہیز ایڈوکیشنل فیلوسفی تھرہو فیمس نوول ایم لی رائٹ آنسر ہے روسو روسو نے یہ نوول لکھا تھا جس کے اندر ایملی ایک میل کریکٹر ہے اور سوفی ایک فی میل کریکٹر ہے جن کی مدد سے اس نے ایڈوکیشن کی ایمپورٹنس کو وضع کیا تھا اس کے بعد نیکسٹ ہے نمبر ٹو ہو ڈیویلپ اپجیکٹ لیسن ایم فیسائزنگ سینسری لرنے تو رائٹ آنسر ہے سی پیس تالوزی نیکسٹ پرمیسیو انوائرمنٹ آف روپل کائنڈر گرٹن انکلوڈڈ رائٹ آنسر ہے ڈی گیفٹس آکوپیشن سونگز یہ سب اس میں شامل تھے پرمیسیو انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے پرمیسیو انوائرمنٹ کے اندر بچے کو مکمل آزادی ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ جیسے چاہتا ہے اس کو لرن کرتا ہے استاد ایک جو ہے ایس ای فسیلیٹیٹر یا گائیڈ کے طور پر بار کرتا ہے اس کے بار نیسٹ ہے ایڈوکیشنل سائی ایڈوکیشنل فیلوسفی آف فروبل ایمفاسائزڈ ایڈیالیزم نیشنلیزم چائلڈ فریڈم رائٹ آنسر آل آف ای بی سی رائٹ آفشن ڈی ہے ہاو مینی لیولز جان ڈیوی کریکلم کنسسٹ آف تھیری لیولز ہیں میکنگ اینڈ ڈوئنگ کا تھا اس میں پہلی سٹیج ہے اس کے بعد ایک سائنس کا اپشن تھا سائنس ہے لیول جو ہے اس کا اور اس کے علاوہ ایک ٹائم اینڈ سپیس تو یہ تین لیولز نے دیئے تھے میکنگ اینڈ ڈوئنگ ٹائم اینڈ سپیس اینڈ سائنس اس کے بعد نمبر تھیری ہے سوری سکس ہے وہ بلیوڈ دیٹ چائنڈ مست بی فریڈ فرام سوسائیٹی امپریزن انسٹیٹیوشن تو روسو نے کہا تھا کہ بچہ اپدائی طور پر ازاد پیتا ہوتا ہے اور فطرہ تو اس کی جو ہے عالی ہوتی ہے لیکن بعد میں اس کو معاشرے کی وجہ سے خرابیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ دیویلپڈ پرگماتیزم فیلوسفی اینڈ اپلائیڈ اٹھو ایڈوکیشن پرگماتیزم اور پرگریسیوزم یہ جان ڈیوی سے منصوب ہیں رائٹ آنسر بھی ہے ایڈوکیشن ایڈوکیٹرز ایڈوکیشن ایڈوکیشن دیویلپڈ آنسر سی ہے ڈیویلپمنٹ کی ماری ایڈوکیشن ماری ایڈوکیشن ماری ایڈوکیشن ماری ایڈوکیشن ماری ایڈوکیشن نیکسٹ ہے اولڈ ایتھینین ایڈوکیشن ڈیفرڈ فرام سپارٹان مینلی ان ٹرمز آف رائٹ آن سرے ڈی ایکسٹینڈ آف انٹرلیکچول ایلیمنٹ سپارٹا کے اندر انٹرلیکچول ایلیمنٹ کم تھا وہ باڈی پہ زیادہ فوکس کرتے تھے جبکہ ایتھینین کے اندر منٹلی لیول کو زیادہ فوکس کی جاتا تھا اس کے اوپر منٹل کو بھی ڈیویلیمنٹ اس کی بھی ڈیویلیمنٹ کی جاتی تھی باڈی کے ساتھ ساتھ اور اس پہ زیادہ فوکس کی جاتا تھا تو یہ ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ ہے اس میں نیکسٹ ہے سپارٹان ایڈوکیشن ہیڈ لیٹل آر نتنگ ان کومن ویڈ اے ہے اپشن اس کا رائٹ سیمپلی سیٹی آف ایٹس ایڈوکیشنل ایمز نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہے ویچ ون آف دی فالوینگ ڈاز ناٹ بی لانگ ویڈ دا گروپ رائٹ آنسر ہے فیلن تھروپیمیم جو ہے وہ رائٹ ہے اس میں پلیسٹرائن کا ایک سکول تھا اور ڈیڈازیلیم کے اندر ان کے یہ سبجیکٹ چار قسم کے سبجیکٹ کو پڑھا جاتے تھے اور یہ فیلن تھروپیمیم جو ہے اس کا رائٹ آنتا ہے کہ ویچ ون آف دی فالوینگ ڈاز ناٹ بی لانگ ویڈ دا گروپ یہ تین ان کے گروپ تھے اور فیلن تھروپیمیم جو ہے اس میں شامل نہیں تھا ایفی بیز یہ نکینا وہ ان کے غلام جو سلیوز تھے ان کو کہا جاتا تھا ان ارلی ایتھینین ایڈوکیشن دا پیڈاگوگوز واز دا سلیو پیڈاگوگوز جو ہیں وہ سلیو تھے ویچ واز ناٹ ڈاٹ ان دا ڈیڈازیلیم ڈیڈازیلیم کے اندر جیمنیسٹک نہیں تھی اس کے اندر یہ چار سبجیکٹ تھے میوزک تھا اریتمیٹک تھا ریڈنگ انڈ رائٹنگ یہ چار سبجیکٹ تھے ڈیڈازیلیم کے اندر اور کوارڈریویم کے اندر جو ہے وہ بھی چار تھے میوزک اریتمیٹک اور ریڈنگ رائٹنگ جگہ پہ اسٹرونومی اور جیمیوٹری تھی اس کے بعد ہے بائی کوارڈریویم ایٹ ایز میند اریتمیٹک میوزک اسٹرونومی اور جیومیٹری یہ پھر دوبار سے آگی بات ڈی آپشن اس کے بعد ہے ڈی ایٹین ہے دا سوکریٹ سوکریٹک میتھڈ ڈیویلپنگ کنسیپس تھرو سوال و جواب کی مدد سے سیکھنا یہ سکرات نے کہا تھا ٹھیک As پلاتو ایٹین ہے ڈی ایٹین ہے ڈی ایٹین ہے چیز ڈی ایٹین ہے بھی پرائیویٹ اینڈویجوال نمبر دو ایڈوکیشن شوڈ بی پرائیویٹ اینڈ بی دی سیم وفارال نمبر سیری ادائی ایم ان ایڈوکیشن ایس تو ٹوین پیپل تو ریزن فور ایتا سٹڈیز پرسوڈ شوڈ ایوکیشنل پرپرز ان ایڈوکیشنل تیوریز اریسٹوٹلز فیلت دیٹ رائی ٹرسی اس کے بعد ہے بچوں اینکر اس قابل بردہ بنانا تھا سٹوڈنٹس کو یا لوگوں کو کہ وہ غور و فکر کر سکیں تو یہ سی تھا اس کا رائی ٹرسی اس کا رائی ٹرسی ہے نیکسٹ ایرسٹوٹلز ایڈوکیشنل پلان ڈیفرڈ فروم دی ایٹ آف پلیٹو ان رسپیکٹو پرویجن فار میکنگ دا ہوم اریال ٹریننگ سنٹر میکنگ دا ہوم ریال ٹریننگ سنٹر رائی ٹرسی اس کے بعد ہے دا میجر کنٹریبیوشن آف دا انشین گریگ تو موڈرن ایڈوکیشن ایڈوکیشن ایڈوکی شنچ ایڈوکیشن ڈیوکیشن تو یہ دو باتیں انہوں نے کی تھی بچہ پیدایشی طور پر بلکل معصوم ہوتا ہے اور اگلی بات انہوں نے کی تھی کہ سوسائٹی اس کو آکے اس میں خرابیاں پیدا کرتی ہے اور رکاوٹ حائل کرتی ہے نیکسٹ ہے 34 ہے دا ایڈوکیشنل پروگرام سیٹھ فورت بائی روسو آنسر ہے اے اینڈ بی یہ کیا ہے اس کا جو پروگرام تھا وہ اوپر کلاس کے لیے تھا لوور کلاس اور میڈل کلاس کے لیے نہیں تھا وہ نیکسٹ بی ہے کہ لبرل تھا یہ اس کا ایڈیا جو تھا یہ لبرل تھا نیکسٹ ہے کہ ازادی ہونے چاہیے بچے کو اپنی مرضی سے جو چاہے سکے اور اس میں کوئی بھی بندہ رکاوٹ حائل نہ کرے بارہ سال تک بچہ جو مرضی سے جیسے چاہتا ہے کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی بھی اس کے میں تعلیمی پہل ہو جاگر نہیں کیا جانا چاہیے وہ اپنی مرضی سے جیسے لرن کرے کرتا رہے نہ کوئی استاد نہ والدین کچھ بھی اس میں مداخلت نہ کریں اس کے بعد ہے نہ کسی اس کو ادارے میں پیجھ جائے جائے نیکسٹ ہے یہ ہوگا اس کے بعد ہے نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے تینوں جو ہیں آپشن کریکٹ ہیں اس کے بعد ہے روسوز میجر کنٹیبیوشن ٹو مارڈن ایڈوکیشن وازدہ فیلوسفی آف نیچرلیزم جو مارڈن کنٹیبیوشن کا تھا اس نے فیلوسفی دی تھی نیچرلیزم کی اس کے بارے میں پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے روسوز انفلینس اپون ایڈوکیشن ایڈوکیشن ایز ویزیبال ان دا کنسپٹ آف پرمیسیف ان ایڈوکیشن یہ کہتا تھا کہ بچے کو بلکل ازادی حاصل ہونی چاہیے یہ پرمیسیف ایڈوکیشن کو جو ہے وہ ترجیح دیتا تھا پریفرینس دیتا تھا نیسٹ ہے ایز ویڈا فالوینگ واز نارٹا انفلوینس آف روسو پون ایڈوکیشن تیوری دیت مین بکم مین بکمز گوڈ بائی بیینگ شیلڈڈ فرام بیول یہ اس کا جو ہے اپشاہ نو ایز ویڈا فالوینگ واز نارٹا انفلوینس آف روسو پون ایڈوکیشن باقی باتیں اس نے کی تھی لیکن یہ بات نہیں فیلنگ ایموشن آر ان اپورٹن ان اکٹیو انجیڈنٹس ان لیونگ سی ہے بیلیف ان آلائنگ چائل فیڈم تو گروہ میک میسٹیکس سنس ان سوشال ایکسپریئنس مست بی انٹیگریڈ ویڈی مچوریشن اس کے پاس نیکسٹ ہے امانگ دا انفلنسز آف پیسٹالوزی اور ہر بٹ اپون ایڈوکیشن شوڈ بی لیسٹیڈ اس کا ای اپشن نارمل سکول ایز این ایجنسی پار ٹریننگ ٹیچرز دیا ہے گا دونوں نے ٹیچنگ پر انہوں نے فوکس کیا تھا ہر بٹ نے بھی اور پیسٹالوزی نے بھی نارمل سکول دیا تھے یہ ٹیچرز کے لیے تھے تو رائیٹ آنسل فاسٹ ہے اس کے بعد وان آف دا پائنیار ایلیمنٹری سکول ایڈوکیشن ریفارم واز جان پیسٹالوزی پیسٹالوزی نے یہ ایلیمنٹری سکول پہ بات کی تھی اور اس من نے بھی سکول کے بارے میں بات کی تھی اس کے اندر انہوں نے کامن سکول اور جو نارمل سکول کی بات کی تھی نارمل ٹیچر کے لیے تھے اور کامن سکول سٹوڈنٹس کے لیے تھے ایلیمنٹری سکول پیسٹالوزی سی اپشن رائٹ ہے ایم تو ری جنریٹ سوسائٹی تھرہو ایڈوکیٹنگ دا ماسز نیکسٹ ہے دا مین کنٹریوشن اف پیسٹالوزی تو ایڈوکیشن واز دا اپلیکیشن تو ایڈوکیشن آف موڈیفکیشن نیچرلیزم یہ متاثر تھا پیسٹالوزی روسو سے اور اس کی نیچرلیزم فیلوسفی سے اور اسی کو اس نے موڈیفائی کیا تھا اور اس میں تبدیلی لیا کے اس کو پیسٹ کیا تھا اس لیے اپشن آئے گا اپلیکیشن تو ایڈوکیشن آف موڈیفکیشن نیچرلیزم نیکسٹ ایم پرام ہرورڈ ڈیوی سیڈ تو ایف ٹیکن اس تھیوری اف ایٹرس اس نے وہاں سے خواهر خواہر کینڈر گارٹن نیچرلی آف رابا آیڈیو لیسٹ نسم ایٹ کین بی سیڈ توت فل ٹھول فری ایٹر فرابا آری ترم ایڈیالوجی سائنس آف آئیڈیاز مسلم آف آئیڈیاز پاکستان اسلام آئیڈیالوجی اس کے بعد اس کے بعد اسلامی سیولیزیشن کلمہ کی بنیاد پر اسلامی سیولیزیشن کلمہ کی بنیاد پر ملی اسلامی سیولیزیشن وہ ہے حالی قرآن قرآن پاک جو میند ذریعہ جو میند سورس ہے بڑا ذریعہ ہے مسلمان ایک آقی قد بن کر سامنے آ رہے ہیں what is the meaning of the word nation nation کے مطلب ہے birth of race ایک نسل کی نمو یا پروریش what is the correct what is the cornerstone of اسلامی نیشن کیا ہے وہ کلمہ ہے اس کے بعد ہے the ideology of education takes its roots from faith and philosophy of life next the character building and action in islam is based upon discipline the character building and action in islam is based upon discipline is the right answer islam has given a balanced model of perfection which is in conformity to wisdom islam has given a balanced model of perfection which is conformity to wisdom islamic art was the combination of یہ تمام arts کا مجموعہ ہے رومان آرٹ گریک آرٹ ایجپٹ آرٹ تو سب ہی پر مجتمل ہے islamic آرٹ اس کے بعد next ہمارے پاس ہے literal meaning of zakaat is zakaat کا معنی کیا ہے to grow بڑھنا next مولانا شبلی نومانی became principal of jamiah miliyah jamiah miliyah islamiyah جو علی گاڑ ہے وہ سر سید احمد خان نے پیچ کی تھی اور ندوات العلم جو ہے وہ جام miliyah جو ہے سوری ندوات العلم اور دار العلم دیوبند دیوبند کو قاسم نتوی نے پیس کیا تھا اور ندوات العلم جو ہے یہ شبلی نومانی کے کہنے پر جو ہے اس کو پیس کیا گیا تھا اس کو تاریخ بنایا گیا تھا اور جام miliyah اسلام محمد علی جور انہوں نے اس کو پیس کیا تھا اس ندوات علم جو ہے یہ اس میں مولانا شبلی نومانی کا کردار بی اف سین سائنٹیفک سوسائٹی واس فانڈڈ بائی سر سید احمد خان تو انیس سو ایٹھارہ سو ترے ساٹھے چون سٹھ بھی آتا ہے ترے سٹھ یہاں پہ نیشنل ایجوکیشن کمیشن واس ہیلڈ اینا یہ انیس سو ان ساٹھ میں اس کو پیش کیا گیا تھا اس کے بعد ہے انڈیان ارلیسٹ کنٹیکٹ وید اسلام وار تھو تو یہ عرب مرچنٹ تھے ان مالہ بار کوسٹ یہاں سے داخل ہوا تھا نیشن میٹنگ آف نائن ٹین سو ٹی سی ون اس کا نام ہے سنت 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 نومبر کو پیش کی گئے کم دسمبر تک نیش ٹی فی 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 موسک وار ایڈوکیشنل سانٹر فار 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 ٹائم ان نائن ٹین سی نائن ان سن سی اندر پہل دفعہ مسجدوں پہ دارے کے طور پر اعلان کیا گیا نیش ٹی ایڈوکیشن واز میں انہوں نے سپلیں کی مسٹیک ہے پہل دفعہ ایڈوکیشن جو ہے انہیں سباتر کے اندر میٹرک تختلیم فریقی کی اس کے بعد ہے تو سیک نولیج اس دا فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری انڈیویجویل ایس ایڈ بائی ایمام غزالی ایمام غزالی نیشت دیورنگ ہو تو یہ ہے حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر بن خطاب دوبارہ سے اس کو تعمیر کیا تھا پہل دوبارہ تعمیر اس کی حضرت عمر کے دور کے اندر ہوئی تھی نیشت ہے نیشت 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 شبلی نومانی یہاں دیکھیں ادھر پہلے بھی آج شبلی نومانی بکیم پرنسپل آف ندوات العلماء جامعہ ملیا کو جو ہے ممہ دلی جہور نے دیا تھا وین لارڈ مکال ریپورٹ پریزینٹڈ ان سب کانٹینینٹ ڈیورینگ بریٹیش وین وین لارڈ مکال ریپورٹ پریزینٹڈ ان سب کانٹینینٹ بریٹیش رول تو یہ اٹھارہ سو پہنٹیس کے اندر دو دفعہ یہ ریپیٹ ہوئا ہے اٹھارہ سو پہنٹیس میں اس کو پیش کیا جاتا بی بھی اٹھارہ سو پہنٹیس لکھا ہوئا ہے آہ اٹھارہ سو پہنٹیس ہے تو بی آپشن جو ہے بی آپشن یہ والا یہ رائٹ اس کے بعد ہے ہو این ایگوریٹڈ دا کمیشن آن نیشنل ایڈوکیشن آن جنوری فائیو نائنٹین ہنڈر انڈ سیونٹی نائن تو جنرل زیاو لاک کے کہنے پر جو ہے یہ کمیشن دیا گیا تھا انہی سو ناسی کے اندر زیاو لاک یہ دور تھا دا گریٹ مسلم سکولر ابن خلدون اس فیمس فار اس وارک ان ہسٹری کے اندر اس کا وارک تھا اور یہ تاریخ انہوں نیشنل تقسیم کی اسلامی تاریخ کو انہوں نے علیہ دا کیا مسلم جو ہے موسک از سٹرونگ کنٹیبیوشن آن سپریڈ آف پری سکول ایڈوکیشن سکول کنٹیننٹ ڈیورنگ مسلم رول دا مسلم گیو امپورٹنس ٹو لارن عربی اور پرشیان عربی اور پرشیان جو ہے پارسی اور عربی زبان یہ سکھائی جاتی تھی پہلے دور میں پاکستانیز فرسٹ ایڈوکیشنل پاکستانز فرسٹ ایڈوکیشنل کانفرنس واز ہیڈ ڈاون یونیس سنتالیس پرمیسز آر لارن آز پرائیوی سکول سکول مینٹین بائی دا لوکل پیپل جو هم لوگ اس کو بناتے ہیں تو پرائیوی سکول کلاتے ہیں نیکسٹ ہے دا آئوییلیبیلیٹی آوییلیبیلیٹی ٹیسٹ بک فار آن پارته کلات آن پارتیکلل سبجیکت کریییٹ آ میڈر پرابلم کونسی پرابلم ہے تو ویلیویلیٹی آف پور کنٹینٹ نیکسٹ ہے دہ برڈن آف دہ ریسپونسیبیلیٹی تو دیویلپ کریکلم فار سکول تیسٹ آن پروینشل گورنمنٹ اس کو دیویلپ کرتی ہے کریکلم کو نیکسٹ ہے آن دے ادر آف فیڈرال گورنمنٹ نیکسٹ ہے دہ میجر پرابلم آف مینجمنٹ آف ایڈوکیشن سیسٹم آف پاکستان آف پلاننگ کی کمی ہے پاکستان ایڈوکیشن سیسٹم پورٹ ایمفاسیز وائل ایویلیویٹر سٹوڈنٹ آن ہول پرسنیلٹی نیکسٹ ہے گیونگ سیریز تو دہ سکولرز اور ٹیچرز وائل ایڈوکیشن سیسٹم آف پلاننگ کی کلیف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تنخواہوں کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کے بعد ہے بریلینٹ پیریڈ ایڈوکیشن سیسٹری فارڈ دیویلیویلمنٹ آف سپریڈ آف نالج عزرین آف آباسیڈز آباسیہ کا دور جو ہے یہ سب سے بہترین ہے آباسیہ کا دور جو ہے آباسی دور کو بہتر کھا جاتا ہے تلیم کے لیان سے اسلامی سسٹم آف ایڈوکیشن سیکنس آف کورسز آف سٹڈی پروسیڈ پرسیڈ پرام قرآن قرآن سے سٹارٹ ہوتا تھا نیسٹ آف سیونٹی سکس آف کنسٹینٹ فیچر آف میڈیویل ایڈوکیشن آف ایڈوکیشن آف دیویلمنت آف سوشل سکلس ہے اس میں کچھ میسیں گے آم پر انڈر دہ مسلمز دہ آرٹ دائٹ واس موزوٹ ٹیویلپڈ کون سا تھا کالیگرافی تھا مسلم پریڈے کے اندر کریقولام آف اسلامی اسلامیکڈکیشن سسٹم انکلورسسکلزنسامیعندی کرافٹ عانت رائٹنگ تو اس کو چیک کر لیجیگا غالفائنگ غائر کے اندر بی اپشن رائٹ ہی نیکس ہے نیکس تائے ان اسلامیکڈکیشن سسٹم دہ پریم بری انسٹی May 피 Birmingham webinars ascent magic secondаете council ممتا ہے پہلا جو تھا اسلامیک کریڑ کے اندر اسلامی نظام میں پہلے جو درس کا ہوتی تھی مسجد تھی نیشنل ایڈیوکیشن پلیسی نائنٹین اٹرنٹ سائر نیونٹی نائن پور ٹیمپسز آن پہلا ہے نیشنلیزیشن آف ایڈیوکیشنل انسٹیوشن ڈی نیشنلیزیشن آف ایڈیوکیشنل انسٹیوشن پرائیویٹ پبلیک یہ تو یہ اس کا رائٹ آنسر بی ہے بی پہ تھا یہ اس ڈی جو ہے وہ ڈی نیشنلیز کیا گیا تھا کیونکہ یہاں پہ پرائیویٹ سکولوں کو ترجیح دی گئی تھی تو یہ بی ہے رائٹ آنسر یہ والا اس کے بعد ایٹیوان ہے اردو ایز میڈیوم آف انسٹرکشن اس گیوان امپورٹنس ان تو کس میں دی گئے تھے اس کو امپورٹنس کمیشن انیس سو انسٹھ نیشنل ایڈیوکیشن کمیشن انسٹھ بی آنسر اس کے بعد ہے ہیٹی ٹو ہے ایڈیو سٹینڈس فار ایگزیکیوٹیو یا ایگزیکٹیو ڈسٹرک آفیسر ای آفشن ہے نیشت ہے موسٹ ایپورٹنس قوالیٹی آف ای گوڈ ٹیسٹ بک ایز کیا ہے ریلیشن ٹو کورس آف سٹی ریکائرمنٹ ریکائرمنٹ جو ہے یہ ای آفشن رائٹ ہے ایجوکیشن سسٹم آف ای نیشن شود بی ریفلیکشن آف ایٹس فیلوسوفی فیلوسفی رائٹ آنسر ای ہے سی آر دی سی رائٹ آنسر کیا ہے کریکولم ریفائرمنٹ ریفائرمنٹ اور دیویلیمت سنٹر کریکولم ریفائرمنٹ اور دیویلیمت سنٹر نیسٹ ہے what was the basis of مسلم کلین to have a separate homelands ریٹ آنسر religious and cultural نیسٹ ہے in اسلام the base of superiority is on تو پائٹی تقوی کی بنیاد پر اسلام ترجیح دی گئی ہے ان اسلام man is خلیفت اللہ نیسٹ what entitle the muslims to a separate nationhood ریٹ آنسر ہے religious and cultural practices next 90 what is the main ideal for nationalism what is the main ideal for nationalism to a collective self-determination collective self-determination 90 91 education is in اسلام is valueful why the two societies hindus and muslims could not become one right answer a their outlook on life their ways of thinking and their moral behaviors with each other were quite falls apart تمام ان کے نظریات الہیدہ تھے next 93 the educational philosophers who stressed more on the development of ego تمیر خودی پر کس نے فوکس کیا تھا علامہ ایک باز کریکلم کریکلم which is essential یا فرض ہے یہ at all levels of education in the Islamic context is studies of قرآن and حدیث یا سنہ next ان کے اپشن سائٹ ہے اس کے بعد ہے دا کلاسیفکیشن of فرز آئیں ان فرز کی پائیا باز presented بائی امام غزالی the political disintegration and disintegration economic decay social and cultural downfall and moral and religious corruption produced on oral thinking thinker in 1903 and 19 sorry 1703 and 1762 who was the person تو یہ ہیں شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ کی ریٹ اور پارت لکھی ہے 1703 میں پیدا ہوئے تھے اور 1762 کی death ہے تو یہ شاہ ولی اللہ ہیں یہ اس کے بعد ہے نالج کلاسیفکیشن of علوم نقلیہ and علوم اقلیہ was presented بائی ابن خلدون next ہے most essential leadership quality is in islam knowledge علم قومیت دی گئی ہے اسلام دولت کو نہیں دی گئی next پیرینیل knowledge in is derived from rationalization empiricism revelation induction تو اسلام کے اندر جو ہے revelation ہے پیرینیل knowledge in is derived from revelation b option right rationalism wrong ہے یہ wrong ہے right b والا اس کے بعد ہے the value in islamic education are in general noted rooted in تو ہے religion values in islamic education are rooted in religion muslim hamdan oriental school and promoted to college in school پر بنایا گیا تو انہیسو 1812 کے ریٹان ریٹان نمبر 102 ہے تھیوری آف سیلف ریالائزیشن آز بین پریزنٹڈ بائی علامہ اقبال انہیسو یا فردی انہیسو نے دیا تھا ہمینیوٹی 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 پیشنٹ انسیورنس انڈیورنس 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 ویلیمز آفر تینکفلنس کن بی کلاسیفید ایز ڈیموکریٹک ایڈمینیسٹریشن جس میں تشکر زیادی تشکر ہوتا ہے اور فیلین کا احساس رکھا جاتا ہے اور برداج کا پہل ہوتا ہے تو گزر کے احساس کاپریشن ہوتی وہ ڈیموکریٹک ایڈمینیسٹریشن کے اندر تینکفلنس ایڈمینیسٹریشن سورس کہ کلچر اور سوسائیٹی ایڈمینیس انہیڈوز آر شارپلی میندینیسٹر دیو بند اینڈمین سید 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 پروفیشنسی اپنگلش پولیسی کسی پریفرنس دیتی کلیش کو ساتھ میں نمبر بھی ہے دے نیور اپریشیٹر ویسٹرن ایڈکیشن اینڈ کلچر بینگ تاوٹ اٹھ آلی گرد نیسٹ دے ور اگن سر سید ریشنل پروگریسیو پریگماتیزم اپروچ اینڈا ریلیجن نیسٹ ہے انڈیا مسلم لیگز فارمڈ یہ نہیں سوچھیں کہ اندر مسلم بھی بنی تھی یہ اپشن ہے نمبر ایک سو آٹھ ہے what did the hindus call ڈاکٹر اقبال ان کو imaginative dreamer کہتے تھے علم اقبال کو نکت ہے why did the muslims of india claim a separate homeland یہ سارے انسر اس کے ہیں کیوں کی تھی مسلم مسلم رولڈ آور انڈیا فار لانگ ٹائم and they had distinct superiority superior spiritual and material strength next day hindus were not prepared to grant any safeguard even to the language of muslims third the orthodox hindus organization جو پرانے رواجی جو پیدہ رکھنے والے لوگ تھے اندو ان کی تنظیمیں تھی ہیں have created intolerable conditions from time to time وقتاً وقتاً ناقبل برداشت صورتحال پیدا کرتے رہتے تھے اس وجہ سے یہ right answer ڈی ہے سبھی ہیں who was elected the first president of alum all india muslim league in his absence اگر خان آگا خان کو بنایا گیا تھا مسلم league all india muslim league کا جو ہے پریزیڈنٹ کاید آزم کی محمد علی جنہ کی مجھوئے گاہر مجھوڑی میں نیکسٹ وہ وہ اپنیان دیا ہے انڈیا is many countries packed in one geographical ریسے پی سپ تکلز کاید آزم محمد علی جنہ ڈاکٹر ربندر ناث دیگور نیکسٹ اپنڈور پلیسی اپنڈور پلیسی دیتی اپنڈور پلیسی دیتی ایکیشن کی نیکسٹ اپنڈور پلیسی دیتی ایڈوکیشن کی نیکسٹ اپنڈ پر ریفت احمد سلاللہ علیہ وسلم training پائس مسلم and originated a society having peace and pleasure social justice moral and spiritual values آل آئے گا اس کے بعد 114 the well-known principle of teaching proceeding from easy to difficult موسلمانوں نے یہ طریقہ کارتر اس کے مطارف کروایا تھے وارڈ اسلامی ایڈیوکیشنل کانفرنس واز ہیلڈ فرام یعنی کہ تھارٹی ون تھارٹی وارسٹ مارچ ٹو ایٹھ اپریل نائنٹین انڈر سیون نائنٹی سیون اکترس مارچ سے آٹھ اپریل تک انیس سستانوے کے اندر تو یہ ریاض کے اندر رہی تھی اس کے بعد نو ایڈیوکیشنل سیسٹم کان بی بیٹر دن دا کوالٹی آف ایٹس ٹیچر نیکسٹ ہے دا امہ نیڈز ٹیچرز انہیرنٹلی ایم بیوڈ ویڈ دا میشن پروفیٹی کیونکہ یہ پیغمری پیشہ ہے تدریس کا چلی یہ آئیڈیا دین میں ہونا چاہیے یہ تصور لے کر ٹیچر پوانا چاہیے نیسٹ ہے دا فیمس بوک ہجتال بھالی گاہ آواز ریٹن بھائی شاہ علی اللہ ہیٹن تربیہ ہے ایم بھالی گاہ آئیڈیا دا میڈیم آف انسٹرکشن شوڑ بی مدر ٹنگ میں انہوں نے کہا تھا لیکن بھالی طور پر پہلے ریاضی کروائی جائے پھر زبان مدر ٹنگ یعنی مدر لینگویج میں مدر زبان میں پڑھایا جائے اس کے بعد پھر قرآن پڑھایا جائے پھر بچے ایک دین کھل جاتا ہے اور وہ اچھی طرح سے پڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے نیست ہے دا دا بیسی کنسپٹ اف علمی کی ایڈیوکیشن is drawn from آل آف عباب کنسپٹ آف ریالٹی کنسپٹ آف یون والس کنسپٹ آف یون بین تو ڈا اور آل آف عباب نیست ہے وان ہنہ دوئیٹی وان دا ہولی پروفت صلو اللہ علیہ وسلم ڈا ہیس کمپینیونز وائل ٹیچنگ یو جنگ آل میکتر لیکتر میکتر میکتر کشنوی پیسنگ آنسلنگ میتر بھی یوز کرتے تھے کمپینی آف آلی پروفی صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم دیار سکسیسرز اینڈ اوم علماء وار فول ٹائم ٹیچر تھے وہ سارا وقت پڑھاتے تھے امام غزالی ڈائیڈ امام غزالی گیارہ سو گیارہ میں ان کی ٹیتھ تھے اور ایک ازار اٹھانوان میں کی پار تھے ان ایڈیوکیشنل پرسپیکٹیو اسلام لیز امسیس آن ایکوالیٹی آف ایکوالیٹی آف اپرچیونٹی ایکوالیٹی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی رائیڈر دیئے ہوں سب برابر برابر ہیں جبکہ ایکوالیٹی کا مطلب ہے کہ بعد میں ان کو برابری دینا ان کی کہنے پر لیکن ایکوالیٹی جو کیا ہے پہلے ستائی شدہ جو ہے برابری ان کی ان اسلامی سسٹم آف ایڈیوکیشن تا پریفرنس انگی اس گیون ٹو مورل اسپیکٹس آف ایسپیکٹ آف لائف نیسٹ وان ہنڈرڈ ڈیوانٹی سیکس ہے دا سکول اسٹیبلشت بی سر سید احمد خان ایٹ آلی گڑواز اپریڈے ٹو کالیجن ایٹین ہنڈر سیونٹی سیونٹی سیون انیس سو پیٹر میں پر سکول بنا تھا آئی سکول اس کے بعد انیس سو اٹھا سوری اٹھارہ سو پیٹر میں سکول اسٹیبل کاریکولوم میں كل جس پول کرکول میں خان ایٹین ٹو ہنڈر سر جو ہے اس میں آئے گا فلیکسیبل کرکلامہ نالج کلاسفکیشن آف علوم مزروم اینڈ علوم مامود واز پریزنٹڈ بائی مام غزالی نے علم مامود اور مزروم فکش کیا تھا ڈی آپشن رائٹ نیکٹ ہے بوٹم لائن ایویلویشن سب سے آخر پہ ہوتی ہے سمیٹیو ایویلویشن ہے فارمیٹیو درمیان میں ہوتی ہے اس کے بعد 131 اسلامی سسٹم آف ایڈوکیشن رکمیند دیترلانگ ویڈرننگ نیشنل لینگویج دی فالوینگویج شود آلسو بھی دی لارڈ عربی نیشنل زبان کے ساتھ جو ہے قومی زبان کے ساتھ عربی کو جو ہونا چاہیے لائک ابن سینہ امام غزالی بلیوز دیترلانگویجن آف چائل شود بگین ویڈ پران نیکسٹ جو ہے اس کے بعد دا کور آف کریکولام فار ارلی مسلم واز قرآن یہ آفشان ہے 133 کا اس کے بعد اسلامی ایڈوکیشن کنسیڈارز وات قرآن اور سننا اور فرمین تو رائٹ آنسر ہے پرفیکٹ کوڈ آف لائف اس میں کافی کنفیوجن ہے کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمپلیڈ کوڈ آف لائف ہے اور کئی کہتے ہیں کہ پرفیکٹ کوڈ آف لائف ہے تو اس میں آپ نے بھی سوڑی سی ویڈیوکیشن کر لینی ہے اس کی بہت سارے ویوز ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف پہ ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ پرفیکٹ کوڈ آف لائف کو بھی فالو کرتے ہیں اس میں آپ نے سوڑی سی ویڈیوکیشن اس کی کار لینی ہے بیسے جو ہے بہتر وہ پرفیکٹ کوڈ آف لائف ہے لیکن ویوز اگر دیکھے جائیں نیڈیوکیشن کو سرچ کے جائے تو جو ورڈ ہیں وہ آتا ہے کہ کمپلیڈ کوڈ آف لائف آتا ہے اس میں آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ آپ نے اس میں کر لینا ہے ویڈیوکیشن کے بعد اگر دیکھا جائے ویڈیوکیشن سے تو یہ آنا چاہیے اسلام ازاد کمپلیڈ کوڈ آف لائف ہونا چاہیے لیکن بکس کے در مختلف کتابوں کے در یہ اختلاف ہے کئی نے اختلاف کیا کہ یہ پرفیکٹ ہے کئی نے کہا کہ یہ کمپلیڈ ہے تو یہاں پہ پرفیکٹ ہے کئی بکس میں کمپلیڈ بھی ہے تو اگر میرے سابس دکھا جائے تو یہ کمپلیڈ کوڈ آف لائف باتا ہے چونے عزیز کی ویڈیوکیشن نیسٹ اسلامی ایڈوکیشن شوڈ ایم ایٹ بیلنس بوث اف تورٹل پرسنیلٹی او مین تو ٹریننگ آف آل 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 سپیرچول انٹرلیکٹ ریشنل سیلف فیلن آل باڈی سینس سبی آئے گا نیسٹ آل پروفیت پوائنٹ آل آل باڈی آل باڈ ڈیسپیل آل باڈی پوریت آن دیلیوری پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیوری ایک اپتے میں ایک دفعہ فرطوں کو تبلیغ کر دیتے اس کے بعد ہے ایسی اسلام کلاسز آف ٹیچرز وار ٹو نیکس دا سارٹیفیگیٹ آف پروفیشنل کالیفکیشن واز نون ایز ایجازہ سی ہے نیکس دا ابن خلدون واز دنکر سٹورین ایڈ ایڈیوکیشنسٹ آف تھرٹین سنچری ہے تو یہ فورٹین سنچری رائٹان سارے کیونکہ وہ تیرہ سبتی کے اندر پیدا ہوئے تو چودمی صدوی بنتی ہے نیکس دا فیماس بوک کی میں آئے سالت واز ریٹنہ بھائی امام اغازالی ٹھیک ہے نیکس دا پہ اور اسلامی کلچرز آر ریفلیکشن آف آل باو ریلیجیس نومز اسلامی ویلیوز ویلیف سنڈ پر پریکٹیسٹ سبھی آئے گا ابن خلدون نیور فیورڈ لیکچر میتھاڑ آئے گا نیکس دا این مشٹی سیزم شاہ والی اللہ واز گریٹلی انسپرس پائی ابن راشد ابن راشد سیوہ متاثر تہندہ بوک انٹرٹل اسباب بغاوات ہند کس نے لکھیے یہ سر سیدہ ملکان نے لکھیے نیکس دا بیسے کنسیپٹ آف اسلامی کے ایڈوکیشن ڈران فرام آل با پھر کنسیپٹ آف ریالٹی یونیورس اور ایمان بیئنگ سبھی اتھینکر ہو سٹرونگری اپوزد سٹی ملتی سٹی ملتی نیسلی سٹی ملتی نیسلی لرننگ آف تو لینگویج واز سر سکیدہ ملکان نے مخالفت کی تھی کہ دو زبانے کے وقت میں نہیں چاہیے نیسلی کالف عرون اور رشید سنز یوز ٹو کرل آور پوٹنگ شوز بیفور فیمس ٹیچر علامہ ابن مواویہ ابن مواویہ یہ ان کے استاد تھے ان پر ان کا اختلاف ہوتا تھا کیونکہ جوتے اٹھانے میں پہل کرتے تھے علامہ ابن مواویہ فرسٹ مسلم تنکر وہ وہ رفرنشیٹڈ بٹوین ہیسٹری آمہ ابن موویہ فرسٹ مسلم پہلے بھی سکت گیا ابن اکھل دون ہے نیکس ہے ان اسلامی سسٹم اسلامی سسٹم آف ایڈوکیشن دا پریفرنس یوہنٹو دا مورل ایسپیکٹ آف لائیف نیکس ہے ان اسلامی سسٹم آف ایڈوکیشن آف ٹائپ آف کریکلم دیکھیں او پہلے ریجید آیا تھا تو وہ غلط ہے ٹھیک ہے نیکس ہے اسلامی ایڈوکیشن کنسیڈرز دیکھران and sunnah offer man a perfect code of life کمپلی باہی بات ریپیٹ ہوگی وار next 157 the knowledge of quran, adees, dikha and interpretation is classified in spiritual knowledge next the famous book آیال علوم وال written by اے امام غزالی کی وار according to ابن خلدون for better understanding it is necessary to educate the child in mother language مادری زبان میں پہلے پڑھانا چاہیے next the last is the proceeding from easy to difficult neighbors the learners to understand the fact easily dear ones یہ تھا آج کا لیکچر امیر کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز میں شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں اللہ حافظ